نیا آئی بی این سیڈن حوصلہ ہے ہرشوردن ہمیشہ کی طرح مسکرہ رہے ہیں سو موار کو ڈکٹر ہرشوردن نے ویجیان ایوام پرو دیوگو کی منترالے کا زمان سمحہ لیا شنویارتہ کو دیش کے سواسن منتری تھے جس وقت انہیں یہ منترالے دیا گیا تھا ان کے پروفائل میں دلی کا سواسن منتری رہتے ہوئے پولیوں کے خلاف بڑا اور سفل ابھیان چلانے کا تمگا تھا وہ خود ڈکٹر بھی ہیں اس لیے ان سے سواسن کے چھتر میں بہتر کام کرنے کی امیدیں بھی تھی لیکن رویبار کو منتری منڈل کے وستار میں انہیں ویجیان اور پرو دیوگو کی منترالے تھمہ دیا گیا ظاہر ہے اس پریورتن پر تمام قیاس لگائے جانے لگے لیکن ہرشوردن نے اپنے ڈیموشن کے بارے میں تمام سوالوں کو درکنار کر دیا اب یہ دلی کے چاروں طرف کی باتیں اب مت کرو آج تو سائنس تیکنولوجی کی بات کرو بہت ساری باتیں دیکھو ایسا ہے کہ آپ کے پاس ایک ہزار سوال ہو سکتے ہیں لیکن آج میرے پاس میرے مائنڈ میں ایک ہی ایجنڈا ہے کہ مجھے اپنے ڈیپارٹمنٹ کے لوگوں سے ملنا ہے ان سے بات سمجھنی ہے اور ترنت اپنا کام شروع کرنا ہے میرے پاس اور کوئی دوسرا ایجنڈا نہیں آیا بھلے ہی ہرشوردھن کچھ نہ کہیں لیکن چرچائیں گرم ہیں کہ جب بھی کیبینٹ میں کسی کا ڈیموشن ہوتا ہے تو عام طور پر اس کا سیاسی مطلب صرف اتنا لگایا جاتا ہے کہ پردھان منتری کام کاج سے سنتوشت نہیں ہے ہرشوردھن کے سواس منتری رہتے ہوئے اب تک صرف ایک ویبات سامنے آیا ہے کہ ایسے آروپ لگے ہیں کہ ہرشوردھن نے ایمز کے چیف ویجلنس ادھکاری سنجیو چطورویدی کو ان کے پت سے ہٹا دیا تھا کیونکہ وہ کسی گھوٹالے کی جانج کر رہے تھے لیکن اگر یہ بات تھی تو موڈی سرکار جے پی نڈڈا کو سواسی منتری کیوں بناتی کیونکہ آروپ یہ بھی تھی کہ ہرشوردھن نے جے پی نڈڈا کی چچھی پر ہی ایماندار کہہ جانے والے ادھکاری سنجیو چطورویدی کو ان کے پت سے ہٹایا تھا موڈی سرکار کی کیبنٹ میں ڈاکٹر ہرشوردھن دلی سے ایک ماتر منتری ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کچھ مہینوں کے اندر ہی ڈاکٹر ہرشوردھن کے آخر پر کیوں قطر دیا گئے ویسے راجنیتی گلیاروں میں یہ چرچائیں چل رہی ہیں کہ بہت سوچی سمجھی رنڈیت کے تحت یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ جس سے کی آنے والے دنوں میں ڈاکٹر ہرشوردھن ڈلی کی راجنیت میں اپنا فوکس کر سکیں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ڈاکٹر ہرشوردھن ڈلی کی راجنیت میں واپسی کریں گے ڈلی کی سیاست میں یہ چرچہ خوب تر رہی ہے کہ ڈلی ویدھان سبح چناؤں میں پھر سے ہرشوردھن کو ہی سیم امیدوار کے روپ میں پیش کرنے کی تیاری کی جاری ہے پچھلے سال ہوئے ڈلی ویدھان سبح چناؤں میں ہرشوردھن بیجے پی کے مکھمندری کے امیدوار تھے لیکن اس بار پارٹی کے پاس کوئی چہرہ نہیں ہے جس کی وجہ سے ویروڈھی لگاتار حملے کر رہے ہیں لیکن وہیں بیجے پی کے کئی بڑے پدادکاری پہلے سے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ اس بار وہ کسی کو اپنا سیم امیدوار نہیں بنایں گے صرف موڈی کے نام پر چناؤں لڑیں گے رفی سنگھ ڈلی آئی بین سیون